بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید اپ ڈیٹس کے لئے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات اچھی ویڈیوز نوٹیفکیشن کے ذریعے آپ لوگوں تک بروقت پہنچی رہے بزر سامین آج کا عمل پیار محبت کے حوالے سے ایک بہترین مجرب پاورفل عمل ہے یہ عمل تیرے بہدف ہے بہت ہی جلد اثر کرنے والا عمل ہے اس عمل سے آپ جس کسی کے دل میں چاہیں گے بہت زیادہ پیار محبت اور علفت پیدا کرسکیں گے رب زلجلال اس وظیفہ کی برکت سے اس کلام کی برکت سے اس عمل کی برکت سے اس کے دل کو چاہیں گے اس کو مسخر کر دیں گے اس کے دل کو موم کر دیں گے چاہے آپ کا محبوب آپ سے کوسوں دور ہے انشاءاللہ اس عمل سے جب آپ کریں گے اس عمل کی تاثیر سے اس کا دل نرم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دیں گے آپ کے لئے کوشہ پیدا کر دیں گے اگر وہ کہیں بھی ہے وہ بے چین ہو جائے گا ایسی محبت پیدا ہوگی جو کہ محبوب کو بے چین بے قرار کر دے گی ہمارا آج کا عمل اللہ تعالیٰ کے دو مبارک متاہر پاک صفاتی ناموں سے ہے اور قرآن مجید کی سورہ سے بھی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے کلام میں کس قدر برکت اور کتنی تاثیر ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں کس قدر برکت ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک ہی نام سے اس کے صفاتی نام سے بار بار پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مانگنا پسند آ جاتا ہے اور وہ رب کائنات انسان کو وہ عطا کر دیتے ہیں جس کی انسان خواہش کرتا ہے تو چل کے بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف اپنے وظیفے کی طرف جس ترتیب سے جس طریقہ کار سے آپ کو عمل بتایا جو اسی طریقہ کار کو فالو کیا کریں اور اسی طرح سے کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب و کامران فرمائیں وظیفے کیلئے وقت کی کوئی قید نہیں ہے آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں جب آپ کو ٹائم ملے تب آپ کر سکتے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک متحہ نام یا ودود یا قادر اور اس کے علاوہ سورہ اخلاص ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کس قدر بابرکت سورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف بیان کیا گیا ہے اس ذات کی مکمل تعریف بیان کی گئی ہے جسامین آپ نے سب سے پہلے اول خصاصات بعد دروشی پڑھنا ہے اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے سات مرتبہ بسم اللہ کے سات پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو مبارک متحہر پاک نام یا ودود یا قادر اسے تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ اس عمل کو مسلسل سات دن کریں گے انشاءاللہ اس سات کے دن کے اندر اندر آپ کو خوش قبری ضرور ملے گی آپ لوگ کے لئے دعا گوں اللہ تعالیٰ میرے ہر وظیفے سے آپ لوگ کو کامیاب و کامران فرمائے کوئی بھی عملیات کر رہا ہے جس مقصد کے لئے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کا جائز مقصد پورا کریں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمارا آج کا وظیفہ اگر آج کا وظیفہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تینکس فور واشنگ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین